بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو فالودے کی ریسپی دے رہی ہوں یہ بہت جلدی تیار ہے اس کا نام ہے صدا باہر فالودہ اس کے لئے چاہیے جن چیزوں کے آپ وینیلا آسکرین دے لیں دو سکوپ اور یہ آپ اپنے جتنے لوگوں کے ساتھ سمجھنا ہے اسی ساتھ سے اور اگر وینیلا آسکرین نہیں ہے تو دودھ ایک کپ لے کے اس میں ایک چمچی کنٹنس ملک ڈال کے مکس کر کے اس کو فریز کر دیں اور اس کے ساتھ بھی آپ یہ بنا سکتی ہیں اور یہ دو تین ٹیبل سپون ہے یہ مکس وہ جو فروٹ ہوتے ہیں کوکٹیل فروٹ اور فالودے کی سیمیاں یہ وہی ہیں سیمیاں جو میں نے پہلے بنائی تھی ان کو پندرہ میٹھ پانی میں رکھا تھا اور یہ رائس نوڈل ہے جو اس کو کہتے ہیں اور پھر اس کو میں نے کنٹی سے کاٹ لیا تھا اور اس کو بالا تھا یہ جب میں نے آپ کو فالودہ بنائی تو اس میں یہ بتائی تھی اس کی ریسپی بتایا تھا یہ کیسے بنانا ہے اس کے بعد یہ تخمیں بالانگ ہے یہ سرخ رنگ کی جیلی لیں اور شربتیں جو آپ کے صورو افضائے جو بھی ہیں میں نے یہ خود بنائے شربتیں گلزا رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں بہت آسان ہے اور بہت ہی مزے کا یہ کیسے بنانا ہے ایک خوبصورت سا پیالہ لیں اس میں آئس کریم ڈالیں اس کے اوپر یہ فروٹ یہ سب بھروٹ ڈال دیں اس کے اوپر یہ جیلی اس کے اوپر یہ جیلی آپ نے ڈالنی ہے یہ جوڑ گئی ہے میں نے کٹ کے ہی رکھی دی ایسے یہ جیلی ڈال لیں اس میں یہ دیکھیں اور اس کے اوپر یہ سینیا ہے وہی جو فالودہ علی میں نے بنائی ہے اور میں نے پھر بنائی ہے اس کے لیے یہ دیکھیں یہ جتنی آپ کو لینی ہے وہ لینے یہ ایسے اور پھر اس میں تخمے بالانگ خوبصورت پیالے میں ڈال کے پیش کریں یہ تخمے بالانگ آگے اور شربتے روفزار یا جو بھی ہے یہ میں نے خوب بنایا ہے شربتے گلزار یہ دیکھیں یہ جتنا کسی کو اچھا لگتا ہے اپنا اس کو ڈال دیں یہ لیجئے فالودہ صدا بہار تیار ہے آپ بھی اس کو بنا کے ٹیسٹ کریں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور سب بہت ہی پسند آئے گا کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل ہو سب کام آسان ہے اس میں تو آپ بنا کے خوبصورت سے پیالے میں پیش کریں اور دکھائیں کھانے کے لیے سب پیش کریں اللہ حافظ